اسلام علیکم پیارے دوستو آئی ٹی اینڈ ہسٹری چینلوں میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتائیں گے کہ کیا دوستو آپ جانتے ہیں کہ ڈیولیپر اپشن کیا ہوتا ہے اور ان ڈیولیپر اپشنز میں جو خفیت سیٹنگز ہوتی ہیں ان سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل کی سیٹنگ میں چلے جانا ہے دوستو ایک بات یاد رکھئے گا کہ میں اس وقت سیمسنگ نوڈ 3 استعمال کر رہا ہوں اور اس کی اور آپ کے موبائل کی سیٹنگز میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے لیکن بنیادی سیٹنگ ایک جیسی ہی ہوتی ہے تو چلیے ہم سیٹنگ میں چلے جاتے ہیں سیٹنگ میں جانے کے بعد میں یہاں جنرل کے ٹیپ میں آ رہا ہوں اور سب سے نیچے ڈیولیپر اوپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا اگر آپ کو یہاں ڈیولیپر اوپشن نظر نہیں آ رہا تو آپ آپ ڈوائس میں چلے جائیں اور یہاں پر بیلڈ نمبر پر سات دفعہ ٹیپ کریں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا رہا ہے ڈیولیپر موڈ has already been turned on کہ یعنی پہلے ہی ڈیولیپر موڈ آن ہو چکا ہے تو آپ کا چونکہ آن نہیں ہوگا تو آپ یہاں سات دفعہ ٹیپ کریں گے تو آپ کا ڈیولیپر اوپشن بھی آن نظر آنا شروع ہو جائے گا تو چلیے ڈیولیپر اوپشن کو اوپن کر لیتے ہیں یہ ڈیولیپر اوپشن اوپن ہو گیا اب اس کی تمام سیٹنگز فی الحال ہائیڈ ہیں میں اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں کر سکتے تو اس کی سیٹنگز کو میں چینجنگ کرنے کے لیے آپ کو یہاں ٹاپ سے اس کو آن کرنا پڑے گا اور اوکے تو جیسے ہی آپ یہ سیٹنگز آن کریں گے تو اب آپ اس میں کچھ بھی چینجنگ کر سکیں گے تو دوستو سب سے پہلے نمبر پر جو سیٹنگ بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے سٹے آویک سٹے آویک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکرین ویل نیور سلیپ وائل چارجنگ اب ہمیں اگر موبائل چارج ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی کام ہوئی ہے اگر ہم کر رہے ہیں موبائل ہوئی ہے تو بار بار اس کی سکرین آف اور آن آنا شروع ہو جاتی ہے تو پیارے دوستو اگر آپ سٹے آویک کا اوپشن سیلیکٹ کر لیتے ہیں اسے آن کر لیتے ہیں تو آپ کا موبائل چارجنگ کے دوران کبھی بھی سکرین اس کی بند نہیں ہوگی ہمیں اس کے لیے علیدہ سے سیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ ڈسپلی سیٹنگ سے بھی جا کر اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں لیکن وہ اوورال سیلیکٹ ہو جائے گی جبکہ یہ صرف چارجنگ کے دوران ہی آویک رہے گا اس میں مغلب یہ ہے کہ سکرین اس کی آف نہیں ہوگی چارجنگ کے دوران سیکنڈ سیٹنگ جو ہے وہ نہایت ایمپورٹنٹ سیٹنگ ہے ڈی بگنگ ڈی بگنگ ڈی بگنگ مور لانچز ون ڈی ایس بی کنیکٹیڈ دوستو اگر آپ اپنا موبائل کے ڈیٹا کمپیوٹر میں ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ڈی بگنگ لازمی آن کرنے پڑے گی جب تک ہم یو ایس بی ڈی بگ آن نہیں کرتے ہیں تب تک ہم اپنے موبائل میں کسٹم رومز وغیرہ یا ڈیٹا ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ یو ایس بی ڈی بگنگ کے بارے میں جانتے ہوں گے لیکن بہت کم دوست ایک بات جانتے ہیں وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا موبائل پی سی کے ذریعے روٹ کر رہے ہیں اور روٹ کرنے کا دوران آپ اپنا موبائل آف کر دیتے ہیں اور یہ یو ایس بی ڈی بگنگ کا آپشن بھی آف کر دیتے ہیں آف کر کے پھر اس کو موبائل کو پاور آف کرتے ہیں تو آپ کا موبائل ڈیڈ ہو سکتا ہے مطلب اس کا انڈروائل یا سوفٹ ویئر کریش ہو سکتا ہے تو اس کے لئے آپ کو پھر نیا سوفٹ ویئر انسٹال کروانا پڑے گا تو یہ بات لازمی یاد رکھئے گا روٹ کرتے وقت یو ایس بی ڈی بگنگ لازمی لازمی آن ہونا چاہیے تو یہ سیڈنگ نمبر ٹو تھی اب سیڈنگ نمبر تھری کی طرف چلتے ہیں سیڈنگ نمبر تھری ہے جی انپوٹ ٹیب میں شوٹ ٹچیز شوٹ ٹچز یہ کام کرتا ہے کہ جہاں جہاں میں ٹچ کروں گا وہاں وہاں یہ آپ کو شو کرے گا دیکھیں اگر میں جہاں جہاں ٹچ کر رہا ہوں تو یہ وہاں بلکل شو کرتا جا رہا ہے تو جہاں میں بلکل ٹچ کروں گا تو یہ شوٹ ٹچز صرف اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا اور شو پوائنٹر لوکیشن اگر اس کو آن کر لیتے ہیں تو جہاں جہاں جی ہم نے ٹچ کیا ہوگا وہاں وہاں ایک پوائنٹر بن جائے گا ایک لائن سی بن جائے گا جیسے کہ دیکھیں تو یہ میں جہاں جہاں ٹچ کرتا جا رہا ہوں تو یہ وہاں وہاں لائن بن دی جاری ہے یہ صرف ایک دفعہ ٹچ کرنے پر ہی بنیں گی سیکنڈ دفعہ نئی لائن بنیں گی تو یہ تھرڈ سٹنگ ہو چکی ہے اس کی اس کو آف کر لیتے ہیں اب چلتے ہیں نیکس سیڈنگ اس طرف آپ کا موبائل اگر بلکل ہی سلو ہو چکا ہے تو یہ سیڈنگ آپ کے لیے نہایت ہی زیادہ کار آمد ہے دیکھتے ہیں سیڈنگ کا مقصد ہے آپ دیکھتے ہیں ونڈو انیمیشن سکیل ٹرانزیشن انیمیشن سکیل انیمیٹر ڈیوریشن سکیل تو یہ جو سارے سکیل دیئے گئے ہیں یہ موبائل کی بائی ڈیوریشن سیڈنگ ہوتی ہے اس میں ہمارا موبائل بھی ٹھیک رہتا ہے لیکن ہم اس کو زیادہ سے چینج کرتے ہیں تو یہ اس میں ہمارا موبائل سلو بھی ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ فاسٹ بھی ہو سکتا ہے یہ نورمل سیڈنگ کے لاتی ہے جیسے کہ پہلے ہمارے موبائل سلو کر کے شیک کرتے ہیں یہاں سیلیکٹ کر لیتے ہیں سکیل ٹین یہاں سے بھی سکیل ٹین اور یہ بھی سکیل ٹین اب ایسا کرتے ہیں کہ ہوم بٹن بریس کرتے ہیں تو یہ میں نے ہوم بٹن بریس کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا موبائل نہایت سلو ہو چکا ہے اب دوبارہ اس کو اپن کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا موبائل کتنا زیادہ سلو ہو چکا ہے یہ صرف انیمیشنز کا سکیل بڑھانے پر تو اب اس اس میں انیمیشن کو بلکل کلوز کر دیتے ہیں انیمیشن is off انیمیشن is off انیمیشن is off اور اب آپ دیکھیں تو یہ بلکل بہت زیادہ فاسٹ ہو چکا ہے اب اس پر بلکل بھی کوئی انیمیشن نہیں رہے گی تو آپ کا موبائل اگر بہت زیادہ سلو ہو چکا ہے تو یہ طریقہ استعمال کر کے آپ اپنا موبائل فاسٹ کر سکتے ہیں تو یہ موبائل کی چوتھی سیٹنگز تھی اب چلتے ہیں فیفت سیٹنگ کی طرف فیفت سیٹنگ بلکل ہی لاسٹ پر ہے دو نانٹ کیپ ایکٹیویٹیز اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ فیس بک ووٹس ایپ تو جب تک آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے آپ کا سی بیو رہے ہیں وغیرہ استعمال ہوتی رہے گے لیکن جیسے ہی آپ اس کو بند کریں گے تو وہ اس کی ایک دم سے وہ بھی اپلیکیشن بھی فورا ہی بند ہو جائے گے وہ بیگرانڈ میں نہیں چلتی رہے گی تو یہ یہاں سے کلیر ایکٹیویٹی ایس سون ایس یوزر لیو جیسے آپ اس کو اپلیکیشن کو لیو کریں گے اس کی ایکٹیویٹی بھی لیو ہو جائے گی اگر آپ ٹیپ کریں تو آپ کو یہ سیٹنگ آپ کی انیویل ہو جائے گی سیکن ہے لیمٹ بیگرانڈ پروسیسز اب اس کی جو بیڈیفالٹ سیٹنگ اس کے مطابق یہاں پر اس سٹینڈر لیمٹ ہے اگر آپ کوئی ایک پروسیس چلانا چاہ رہیں گے صرف ایک پروسیس ہی چلتا رہے اس سے زیادہ نہ چلیں تو آپ ایک پروسیس کو سیکٹ کر لیں اگر آپ زیادہ چلانا چاہ رہے ہیں تو وہ اتنے آپ سیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ٹو پروسیس ہے تھری پروسیس ہے اور فور پروسیس ہے میکسیمم فور ہے تو ہم جو بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہیں اسی پر رہنے دیتے ہیں فیلال بس آپ کو بتانا مقصود تھا تو سٹینڈر لیمٹ کے بائی ڈیفالٹ سیٹنگ کے مطابق سٹینڈر لیمٹ ہی رہنا باقی مت شیئے گا کیونکہ یہ نہایت حساس کسم کی سٹینگ ہوتی ہیں اگر انہیں زیادہ سے بھی چیننگ ہو جائے تو آپ کا مومبائل سلو ہو سکتا ہے اور ایون کریش بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو اس ویڈیو سے زیادہ سے بھی ہیلپ ملی ہو یا کچھ نیا جاننے کو ملا ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اور چیننل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بولیے گا اللہ حافظ